بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورس آل سسکرائب تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیروفیت سے ہوں گے میں اس میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آج مگ کی ہنٹنگ جو کہ بارہ دماغ ہے اس کی ہنٹنگ کرنے جا رہے ہیں جی ہمارے دوست رات کے بارہ بجے تقریباً رابی کروس کر رہے ہیں جی تو میں اس ہنٹنگ پر حدنی تھا گیا دوست گئے تو میں نہیں ان کو بولا تھا کہ ویڈیو بنا کے تو لے یہ گھر میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو ماشاءاللہ دو جگہوں پر انہوں نے شکار کھیل ہے اور اس ٹائم یہ رابی کروس کر رہے ہیں ناروال میں شکار ہو رہا ہے زیرو لائن پر جتے ہیں دیکھیں گیا اور سامنے جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہیں یہ جو لائٹس ہیں یہ انڈیا کی ہیں جو ناروال زیرو لائن پر جو شکار کھیلنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انڈیا وہاں پر بلکل قریب ترین یہ جتنی آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ ٹوٹل انڈیا کی لائٹس ہیں ٹوٹل یہ انڈیا ہے یہ ناروال والا بارڈر ہے جی تو الحمدللہ یہ دوست وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں جی ناروال بارڈر پہ اور اب بھی دیکھیں جی مورچہ لگانا کار گئے جی شروع مرگابی اور مارک کے مورچے کا بہت ہی مختلف ڈیفرینٹ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین خود کے تو ایک گہرہ کھڑا نکال ہے انہوں نے جی سائیڈوں پہ انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے جو پتیاں اور ٹینیاں لگائی ہیں جی تو یہ رات کا جو ٹائم ہے یہ تقریباً بارہ سے اب ایک ڈیٹ کے لگ بگ یہ ٹائم ان کو ہو گیا جی پہنچے بھی یہ لیٹ ہی تھے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی جو کھڑا ہے یہ کھود رہے ہیں جی مکش کار کے لیے تو چلیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح مورچہ انہوں نے کار دیا جی مکمل یہ دیکھیں جی اس طرح سے مورچہ لگایا گیا ہے اور بتانے میں آ رہا تھا کہ بہت ہی مشکل ترین شکار ہے بہت لیٹ نائٹ جا کے ہمارا مورچہ لگا وہ سامنے آپ کو انڈیا کی لائٹ نظر آ رہی ہیں جی آگے دیکھیں جی اب صبح ہو چکی ہے مک کے شکار کے لیے آ چکے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ کھڑے ہیں جی سائیڈ پہ شاہ صاحب سیر فان شاہ صاحب جی یہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالا گزرنے لگا جی پانی میں سے راوی ریور سے جی جو ناروال کے پاس ہے یہ ادنان صاحب جی یہ ہیں جی گجرات کے دوست یہ گئے ہوئے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ اس طرح کرنا ہے کہ کوئی ویڈیوز وہاں پہ جانا ہے تو وہ شارٹ بنا دیجئے گا تاکہ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں اپنے دوستوں کے شارٹ ساتھ شیئر کر کوئی اور دیکھیں اختشام بھائی وہ پیچھے ڈالے گئے اوپر بیٹھے ہوئے تیتر کے شکار میں اکثر میرے ساتھ دیکھے گئے ہیں تو یہ انہوں نے ڈکائز وغیرہ جو کہ لگا دی ہیں یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈکائز لگے ہوئے ہیں اور ماغ اور مرغابی کا جو شکار ہے یہ کافی ڈیفرینٹ ہے جو مرغابی ہے یہ صبح صبح آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو ماغ ہے یہ تقریباً دن نکلتا ہے تو یہ آتا ہے جو ماغ ہے کیونکہ اس نے گندم کھانی ہوتی ہے اس لیے جب دن نکلتا ہے تو یہ تب بھی آتا ہے یہ دیکھیں ماغ آ رہے ہیں ان کو کرنے لگیں شوٹ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے مورچہ دو جگہ پہ لگایا تھا فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم تو سیکنڈ ٹائم ایک جگہ پہ انہوں نے مورچہ لگایا پانی کی اوپر دور سی انہوں نے دیکھا وہاں پہ ماغ کافی زیادہ آکے تو بیٹھ رہا تھا تو ان کا جو سکور تھا تو وہ تقریبا ہوا تھا جی چالیس صبح انہوں نے یہاں پہ جو مگ شوٹ کیے تھے وہ کیے تھے دس اور شام کو انہوں نے شوٹ کر لیے ایک ہی ڈار میں سے تیس تو وہ پیچھے میں نے شوٹ دیا اس ویڈیو کا آگے وہ ویڈیوز آپ دیکھئے گا اور انجائی کیجئے گا کہ باشکار میں یہ ہوتا ہے کبھی شکار کبھی خوار اور ہوا ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ سارا دن خوار ہوتے رہے ہیں جی تو دس ماغ ملے ہیں جن کو پرمیشن انہوں نے لی ہوئی تھی پرمیشن کا جو شکاری بھائی ماں کا کھیل تھے ان کو پتا ہے کہ پرمیشن کس طرح ملتی ہے تو زیادہ میں اس کے اوپر وضاعت میں جی کرنا چاہتا کیونکہ کچھ ملک پاکستان کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اس لیے میں جو کہ آپ کے ساتھ پوری بات میں جی شیئر کر سکتے ہیں تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے صبح یہاں پہ شوٹ کیے تھے اور دوسری جہاں پہ گندم زیادہ تھی اور وہاں پہ تھوڑا سا پانی دھا جی تو وہاں پہ جو ماغ ہے یہ پانی پینے جاتا تھا اور ان کو پتا چال گیا اور وہاں پہ انہوں نے جو ماغ گیا ہے یہ انہوں نے شوٹ کیے اور یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماغ کے جو ڈکائز ہیں انہوں نے لگائی ہوئے ہیں تین تین چھیک ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تقریباً تیس پیس جو کے ایک سائٹ پہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور پندرہ پیس ڈکائز کے ایک سائٹ پہ یہ لیں جی ویڈیو انجائے کرے آگے وہ ویڈیو آگے جو انہوں نے ایک شارٹ میں تیس مارے تھے جی موسیقی 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 یہ سارے ماغ آگئے ہیں جی منظر آپ میں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ان کو سے جا رہے ہیں جتے ہیں ماغ آگئے آپ فوٹو شیشن ہوگی ان کی یہ سارے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کو پتہ نہیں کون بار ایڈ یہ ہے جی بار ایڈ یہ ماغ آگئے جی بار ایڈ تو چلیں آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یا بہتم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی اتماع بشیان سی فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بھائی سید اسمین آبدگوی رات فرام جلال پر چکا نیکس ٹوڈیو آج انتظر اپنا حیرت کی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو کے ساتھ ابھی پیٹ چاک ہو رہا ہے کہ یہ خراب ناجی ہو جن دوستو نے چینل سسکرائب نہیں کیا